جی جناب تو ہم جو پروموشن کرتے ہیں جو مارکٹنگ کیمینکیشن کرتے ہیں وہ فری ہوتی ہے نہیں جناب فری نہیں ہوتی اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اسی لیے تو ایڈویٹائزنگ کی تو دیفینیشن میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ پیڈ فارم ہوتی ہے تو جناب جو آپ اپنی کمینکیشن کمپین یا پروموشن کمپین کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو بجٹنگ کرنی پڑتی ہے چونکہ آپ کے اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اب ایک مارکٹنگ کے سٹوڈنگ کے لیے یہ ضروری ہے کم از کم ویسے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو کمینکیشن کی بجٹنگ کرنی آتی ہو دیکن چلیں اگر بجٹنگ کرنی نہیں آتی تو کم از کم اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم مارکٹنگ کمینکیشن میں جو پروموشن کا بجٹ بناتے ہیں اس کے لیے کون سے میتھرز عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں تو چار میتھرز ہیں جن کا ہم آج ذکر کریں گے اس سے زیادہ میتھرز ہیں لیکن ہم چار معروف میتھرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے پہلا ہے افورڈیبل بجٹ میتھرز دوسرا ہے پرسنٹیج آف سیلز میتھرز تیسرا ہے ابجیکٹیو اینڈ ٹاسک میتھرز چوتھا ہے کمپیٹیٹیو پیریٹی میتھرز آئیے ان چاروں میتھرز کو ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں افورڈیبل بجٹ میتھرز کا نام بتا رہا ہے کہ اس میں بھائی آپ اتنے ہی پیسے خرچ کریں گے what you can afford as an organization چونکہ اب آپ اپنی افورڈیبلیٹی سے باہر جا نہیں سکتے تو پھر اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو what you can afford this is something what is required یہ ضروری نہیں ہے یہ بھی آپ نے بات یاد رکھتی ہے اس کا کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ what you can afford can be effective مگر پہلا جو جسے آپ کہتے ہیں unscientific یا non-scientific method ہے وہ یہ ہے کہ جی پھر ٹھیک ہے logic کہتی ہے کہ جو آپ afford کر سکتے ہیں وہ خرچ کر لیں تو جو affordable budget method ہے sets the budget at an affordable level ignores the effects of promotion on sales اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ sales پہ کیا effect آئے گا but آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نا خرچ کرنے سے بہتر ہے ہم وہ خرچ کریں what we can دوسرا ہمارے پاس ہے percentage of sales method یہ تھوڑا scientific mathematical method ہو گیا آپ یہ کرتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی ہماری sales ہیں اس کا پانچ فیصد یا دس فیصد مطلب یہ آیا کہاں سے method یہ method آیا وہاں سے کہ ان organizations کو study کیا گیا جو کامیاب ہوئیں اپنی promotion campaigns میں دیکھا یہ گیا کہ انہوں نے اپنی sales کا actually کتنے percent خرچ کیا تھا اس سے ایک number نکلایا 10% خرچ کریں یا 2% خرچ کریں انہوں نے کہا جی بس اب یہ ایک magic number ہے کہ اتنا آپ کامس کم ضرور خرچ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی campaign کامیاب ہو یہ کوئی guarantee نہیں ہوتی لیکن آپ کے سامنے اکسانی آگئی اچھا جی کتنے پیسے لگانے ہیں چلنے جی 5% of sales لگا لیں یہ عام طور پہ ان companies کے لیے ہوتا ہے جو چل رہی ہیں رننگ ہے تو جو percentage of sales method ہے sets the budget at a certain percentage of current or forecasted sales or unit sales price easy to use ہے helps management think about the relationship between promotion selling price and profit per unit اچھا اب اس میں ایک downside ہے کہ wrongly view sales as the cause rather than the result of promotion بڑا آسان ہے اچھا ہے لیکن اس میں ایک downside بھی ہے بھائی وہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں جیسے sales cause کرتی ہے promotion کو حالانکہ بات vice versa ہے promotion جو ہے وہ cause کرتی ہے sales کو sales promotion کو cause نہیں کرتی ہے تیسرا جو ہمارے پاس method ہے وہ objective and task method ہے یعنی اس میں آپ پہلے اپنے سامنے اپنے objectives رکھتے ہیں اور اس کی base پر پھر آپ اپنا budget allocate کرتے ہیں sets the budget based on what the firm wants to accomplish with promotion and includes defining promotion objectives determining tasks to achieve the objectives and estimating cost فرض کریں آپ ایادہ model لے لیتے ہیں ایادہ model کو استعمال کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ awareness پہ کتنے پیسے awareness کیسے spread ہوگی interest کیسے develop ہوگا desire کیسے ہوگی اور action کیسے آئے گا پھر آپ دیکھتے ہیں ان سب کے لیے activities کیا کرنی پڑیں گی پھر آپ ان activities کی estimated cost نکالتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی budgeting کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد آتی ہے آپ کی competitive parity method parity کہتے ہیں برابری کو یعنی ایک ایسا method جس میں ہم exactly اپنی promotion کے budget کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کہ ہمارے competitors استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں عام طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ competition جتنے پیسے لگاتا ہے کم از کم ہمیں اتنے پیسے تو خرچ کرنے چاہیئے اچھا اب یہ جو آپ کیا کریں گے آپ کو ایک بات جہا رکھتی ہے کہ جب آپ اپنے budget کو decide کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان میں سے کون سا methods اپنی company objectives کے مطابق سب سے اہم طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو budgeting کے یہ methods clear ہوئے ہوں گے thank you very much